بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سکتا کا بیان یہاں سے شروع کریں گا اس کے بعد وہ خوبصیدہ کے قوائد انشاءاللہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سکتا کا بیان ہمارے سامنے آج اسٹوڈیو میں عمار اور حمزہ دو تعلیم موجود ہیں آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں شریک رہیں اور اس سے مستفید ہوں تو سب سے پہلے ہم شروع کہیں گے سکتا کا بیان ہم کو پہلے یہ جاننا ہے سکتا کس کو کہتے ہیں سکتا یہ وقف کی ایک حالت بتاتا ہے کیونکہ یہاں پر پڑھتے وقت آواز رک جاتی ہے وقف میں ہم آواز جس طریقے سے رکھتے ہیں متحرک کو ساکن کر کے جو زبر کو علیف سے بدل کر تو یہاں پر بھی رکھتے ہیں لیکن یہاں پر سانس نہیں ٹوٹتی بس فرق اتنا ہے تو سکتے کی تعریف ہے دوران تلاوت کسی کلمہ کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے آواز کو بند کر دینا سکتا کہلاتا ہے دوران تلاوت کسی کلمہ کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے آواز بند کر دینا یہ سکتا کہلاتا ہے سکتے کی مقدار دو حرکت یعنی ایک علیف کے برابر ہے جتنی دیر میں ہم ایک علیف پڑھتے ہیں اتنی ہی دیر ہم کو آواز بند کرنا ہے سانس بالکل نہیں توڑنا ہے اس کا دھیان رہے گا اگر سانس توڑ جائے گی تو وقف کہلائے گا اس کا دھیان رکھنا ہے ہم کو امام حفظ رحمہ اللہ کے نزدیک شاتبیہ کے طریق پر چار مقامات پر سکتا واجب ہے اور امام جزری کے نزدیک جائز تو شاتبیہ کے طریق میں چار مقامات پر سکتا واجب ہے امام حفظ کے نزدیک سب سے پہلا ہے سورة القحف آیت نمبر ایک دو جانتنا اس کو عواجا قیما یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے عواجا کی تنوین کو علف سے بدل کر سکتا کریں گے امام حفظ نے وہاں سکتا کیا ہے جیسے یہاں پر یہاں پر دھیان رکھنا ہے اس کو آواز بند ہوگی صرف سانس نہیں ٹوٹے گی آپ ادا کریں گے اس کو عواجا قیما عواجا قیما ہاں یعنی عواجن ہے تو یہاں پر دو زبر کی تنوین کو علف سے بدل کر سکتا کریں گے کیوں کہ جب بھی آواز رکتی ہے تو اس میں دو زبر کی تنوین کو علف سے بدل دیا جاتا ہے دھیان میں رکھنا ہے اس کو دوسرا سکتا ہے سورة یاسین آیت نمبر باون میں مِم مَرُقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَا اس طریقے سے پہلے سن لیں گے اچھے طریقے سے ناظرین قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعْثَنَا مِم مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ تو یہاں پر پڑیں گے آپ دیکھیں گے اس کو مِم مَرُقَدِنَا هَذَا مِم مَرُقَدِنَا هَذَا سورة یہاں پر سمجھنا ہے آواز روکیں گے صرف سانس نہیں توڑیں گے دھیان رکھنا ہے سانس نہیں لیں گے اس میں مِم مَرُقَدِنَا هَذَا مَا مِم مَرُقَدِنَا هَذَا مَا ناظرین امیت کے آپ نے بھی سنا ہوگا آپ بھی دھیان دیں گے اس کو آواز بند ہوگی صرف سانس نہیں ٹوٹے گی اس کو دھیان رکھنا ہے تیسری جگہ ہے سکتا چار جگہ ہے کل ابھی تیسری جگہ سورة القیامہ میں وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ یہ جو وقفہ ہے اس کو سکتا کہتے ہیں دھیان رکھنا ہے اس کو بغیر سانس چللے ہوئی آواز بند کرنا ایک علیت کے برابر پھر سے پڑھیں گے اس کو وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ یہ تیسرا سکتا تھا چوتھا سکتا سورة المتففین میں آیت نمبر چودہ میں قَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اچھے طرق سنیے گا ناظرین آپ بھی سنیے قَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اب ساتھ میں دو رہیے آپ بھی اور ناظرین بھی قَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا قَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا قَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا تو یہ ہے چار جنگوں پر سکتا سکتا کہتے ہیں کسی کلمے کے آخری حر پر بغیر سانس توڑے آواز بند کر دینا امام حفظ کے نزدیک چار مقامات پر سکتا واجب ہے یہاں پر ہمارا سکتے کا یہ سبق ختم ہو رہا ہے اب اگلا سبق ہے وقت کو اور ابتداء کے قوائد یہاں پر ہم کو دیان دینا ہے حضرت علی کی طرف ایک قول منصوب ہے ان سے پوچھا گیا کہ ترتیل کیا ہے تو انہوں نے کہا الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف یعنی ترتیل حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف اور ابتداء کے قوائد کی معارفت کرنا اس کی جانکاری رکھنا اس کی رعایت کرنا مضرم ناظرین ترتیل اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب قاری حرفوں کو صحیح مخارج و صفات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وقف و ابتداء کرنے میں قوائد وقف و ابتداء اور مواقع کی رعایت بھی کرے جان رکھنا اس کو ترتیل اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب قاری یعنی پڑھنے والا حرفوں کو صحیح مخارج اور صفات سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وقف اور ابتداء کرنے میں قوائد وقف و ابتداء اور مواقع کی رعایت بھی کرے علم وقف دراصل ترتیل کا دوسرا جز ہے ترتیل کے دو جز ہیں بتایا گیا ہے جیسا اوپر میں نے بتایا تھا بھی عربی میں تجوید اور معرفت الوقوف وقف و ابتداء کے قوائد دونوں چیز ہیں علم وقف دراصل ترتیل کا دوسرا جز ہے وقف کے معنی ہے ٹھہرنے اور رکنے کے جان رکھنا ہے وقف کے معنی ہے ٹھہرنے اور رکنے کے کس طریقے سے اس کے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ہم رکیں گے وقف کریں گے تو متحرک حرف کو ساکن کر کے وقف کریں گے حرکت پر کبھی نہیں رکیں گے وقف جس طرح ہوتا ہے اسے کیفیت وقف کہتی ہیں اور وقف جس جگہ ہوتا ہے اس کو محل وقف کہتی ہیں قررہ کی اسطلاح میں پڑھنے کے حساب سے یہ چار طرح پر واقع ہوا ہے نمبر ایک وقف وقف قررہ کی اسطلاح میں کس کو کہتی ہیں کسی کلمے پر سانس اور آواز توڑ کر خہرنا پھر سانس لینا سمجھ میں آیا وقف کس کو کہتے ہیں کسی کلمے پر سانس اور آواز توڑ دینا کسی کلمے پر آواز اور سانس توڑ دینا آواز اور سانس توڑ دینا پھر سانس لینا دوسرا ہے سکتہ سکتہ کہتے ہیں کسی کلمے پر آواز بند کر دینا اور سانس نہ توڑنا سکتہ کس کو کہتے ہیں کسی کلمے پر آواز بند کر دینا اور سانس نہ توڑنا اب بتائیے کسی کلمے پر آواز بند کر دینا اور سانس نہ توڑنا یہ سکتہ کر رہتا ہے تیسرا ہے سکوت وقف کرنے کے بعد قرآن کے متعلق کسی ضرورت سے ابتداء کرنے میں جو تاخیر ہو اس کو سکوت کہتے ہیں یہاں دھیان رکھنا ہے ہم تلاوت کرتے ہوئے رک گئے رکنے کے بعد ہم یا تو ترجمہ دیکھنے لگے یا قواعد ہم دیکھنے لگے یہاں کون سا قائدہ ہے اس کو تفسیر دیکھنے لگے بات نہیں کرنا دوسری اس میں یہاں دھیان رکھنا ہے کہ کس لیے قرآن سے متعلق کہا ہے اس میں تو اس میں جو تاخیر ہوتی ہے جو خاموشی شاہر دیکھنے لگے اس کو سکوت کہتے ہیں سکوت کا ایسے ترجمہ ہوتا ہے خاموشی ظاہر کی بات ہے ہم تلاوت کرتے ہیں کہتے ہیں رک جائیں گے تو خاموشی اچھا جائے گی اب ہم اس کا ترجمہ یا قائدہ دیکھنے لگے تھوڑی دیر کے لیے قرآن کے اس تلاح میں اس کو سکوت کہتے ہیں یعنی وقف کرنے کے بعد یعنی سانس اور آواز توڑ دیا ہم نے کسی جگہ پر جیسے الحمدللہ رب العالمین یہاں پر ہم رک گئے ترجمہ دیکھنے لگے اس کی تفسیر دیکھنے لگے یا قائدہ دیکھنے لگے اس کے بعد پھر شروع یہ الرحمن الرحیم تو اس کے پہلے جو خاموشی تھی اس کو سکوت کہتے ہیں قرآن سے متعلق دھیان رکھنا اس کو ایسا نہ ہو کہ ہم رک گئے اب اس کے بعد کچھ کھانے لگے کچھ بات چیت کرنے لگے تو یہ خاموشی نہیں اس لئے اس میں تاقید سکھا ہے قرآن کے متعلق نہیں تو لوگ بیٹھے کہ میں سکوت کیا ہوں وقف کر کے کھا رہے ہیں اب بچے لوگ کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے تو سکوت اسی کو کہتے ہیں دھیان رکھنا ہے اس کو قرآن سے متعلق اگر ہم خاموش ہے دیکھ رہے ہیں بات چیت نہیں کر رہے ہیں تو اس کو سکوت کہتے ہیں اور چوتھا ہے قطع قطع کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد دوبارہ نہیں پڑنا اس میں عام طور پر میں بتاتا ہوں عام طور پر یہ کس کو کہتے ہیں یعنی وقف کرنے کے بعد دوبارہ نہیں پڑنا یعنی تلاوت ختم کر دینا جیسے عام آدمی پڑھتے پڑھتے صدق اللہ العظیم بول دیا تو اس کے بعد پھر تلاوت نہیں کرتا ہے سمجھ رہے ہو آپ دونوں ناظرین آپ بھی دھیان دیں گے تو وقف کرنے کے بعد دوبارہ نہ پڑنا یعنی کسی جگہ پر ہم سانس اور آواز توڑ دیا اور پڑنا بند کر دیا آگے نہ پڑنا اس کو قطع کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد دوبارہ نہ پڑنا اس کو قطع کہتے ہیں یعنی آخری وقف جس کو ہم بولیں گے صدق اللہ العظیم بول دیا تو وہاں پر اس کی آگے نہ پڑنا تو اس کو قطع کہتے ہیں دھیان رکھنا اس کو ایک چیز اور دھیان دیں گے qua پر ہر وقف کے بعد ابتداء ہوتی ہے ہم وقف کیے پھر آگے کی آیت پڑھیں گے پھر وقف کیے پھر آگے کی آیت پڑھیں گے پھر وقف کیا پھر آگے کی آیت پڑھیں گے ہر وقف کے بعد اپتدہ ہوتی ہے یہ اچھے طریقے ذہن میں رکھو ناظرین آپ بھی دھیان دیں گے ہر وقف کے بعد اپتدہ ہوتی ہے لیکن جس وقف کے بعد اپتدہ نہ ہو اس کو قطع کہتے ہیں سمجھنا گئی بات یہ اچھے طریقے سمجھنا گئی یعنی زائد بات اپتدہ نہیں ہوگی مطلب وہاں پر ہم تلاؤت ختم کر چکے ہیں اس کو قطع ہو گئی اس کے بعد ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ قطع ہے ہر وقف کے بعد اپتدہ ہوتی ہے اور جس وقف کے بعد اپتدہ نہ ہو اس کو قطع کہتے ہیں یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے اب یہاں پر ہے کیفیت وقف کے اعتبار سے وقف کی قسم ہے یعنی وقف کیسے کیسے ہوتا ہے اس کی آٹھ قسمیں ہیں آٹھ طریقے سے وقف ہوتا ہے اس کو ہم کو ذہن دینا ہے کیفیت وقف کے اعتبار سے وقف کی قسم ہے یعنی وقف کہاں پر کیسے ہوگا ہوں ہم کو دیکھنا ہے کہ اسی حالت ہے تو وقف کیسے ہوگا اس کی آٹھ قسمیں ہیں نمبر ایک وقبل اسکان دھیان رکھنا ہے اس کو پہلی جو ہے کیفیت کیا ہے متنرک حرف کو ساکن کر کے وقف کرنا اس کو وقبل اسکان کہتے ہیں جیسے من العالمین سے من العالمین پڑھئے من العالمین ہاں عالمین عالمین ہے تو ہم وہاں پر رکیں گے اسکان بولتے ہیں اس کو عالمین پر ہم رکے تو کونسا قائدہ ہوا وقف بالاسکان یعنی ساکن کرنا اسکان کا مطلب ہوتا ہے ساکن کرنا سکون دینا جذب دینا تو یہاں پر نستعینو سے نستعین سونج میں آگیا یہ ہے پہلا دوسرا ہے وقف بالاسمام آٹھ طرح پر ہوتا ہے وقف آٹھ قسم ہیں اس کی قیفیت کے عactابر سے وقف بالاسمام یعنی پیش والے حرف کو ساکن کر کے اشمام کے ساتھ وقف کریں گے یعنی زمہ کا اشارہ ہونٹوں سے کریں گے زمہ کس کو کہتے ہیں پیش کو زمہ کا اشارہ ہونٹوں سے کریں گے لیکن زمہ نہیں پڑھیں گے یعنی پیش نہیں پڑھیں گے بلکہ سکون پڑھیں گے یعنی ہونٹ مثل غنچہ آگے کی طرف بڑھ جائے مطلق انچہ اینے پیش کے وقت ہم جب ہوتوں کو آگے کرتے ہیں گول کر کے تو خلی پیش کے وقت تو جیسے ہوت آگے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہوت آگے کریں گے لیکن حرف کو ساکن کریں گے دھیان رکھنا اس کو اس لیے کہا پیش والے حرف کو ساکن کر کے اسمام کے ساتھ وقف کریں گے اسمام یعنی زممہ کا اشارہ ہوتوں سے کرنا اور آواز زممہ نہ ہونا یعنی ہوت مطلق انچہ کلی کی طرح آگے بڑھ جائے اس کو زممہ کا اشارہ کہتے ہیں مطلب نستعین نستعین پیش والا ہے پیش کے ساتھ پڑھے ہیں نستعین پڑھو نستعین اس سے پڑھیں گے نستعین نستعین باد میں نہیں کریں گے نون جزم پڑھنے کے ساتھ ہی کریں گے ایسا نہیں نستعین باد میں نہیں کریں گے یہ دھیان رکھنا ہے تو پھر الگ ہو جائے گا نستعین ساکن کرنا کے ساتھ ساتھ دھیان رکھنا ہے اس کو بعد میں نہیں اس کو اچھے طریقے دھیان رکھنا ہے لوگ غلطی کریں نستعین بول کے بعد میں کرتے ہیں تو یہ غلط ہے کیوں اس نے کیا کہا پیش ساکن کر کے اسمام کے ساتھ وقف کریں گے یہاں پر نستعین ہے پیش کے ساتھ تو ہم اس کو اسمام کریں گے نستعین ناظرین آپ بھی دھیان دیں گے اور اس کو مشک کریں گے نستعین نستعین اس طریقے سے تیسرا ہے وقبر روم وقبر روم اور روم روم زیادہ صحیح لگتا ہے وقبر روم حرکت کے دو حصے گرا کر ایک حصہ ادا کرنا اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قائدے میں بھی حرکت کے دو حصے گرا کر ایک حصہ ادا کرنا روم کہلاتا ہے یہ صرف زیر اور پیش میں ہوتا ہے جیسے الرحیمی زیر کی مثال ہے الرحیمی تو الرحیمی الرحیمی بولی ہے الرحیمی می زیر نہیں الرحیمی یہ زیر ہو گیا الرحیمی ایک دم جلدی سے تھوڑی سی حرکت آ ہے الرحیمی الرحیم یوم الدین یوم الدین یوم الدینی زیر کے ساتھ ہے تو اس کو پڑھیں گے یوم الدین یوم الدینی اس طریقے سے نستعین 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 یہ پیش ہوا اور جب ہم روم کریں گے نستعین نستعین قدیر 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 اللہ 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 پیش ہے اللہ اللہ ہلکا سا پیش ہوں میں آ گیا پیش کی ایک تہائی حرکت یعنی پیش جتنی دیر میں عدا ہوتا ہے اس کا تین حصہ کر کے ایک حصہ پڑھیں گے تو اس کو روم کہتے ہیں اب یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھیں گے کہ تاہ تانیس اس کو گولتا کہتے ہیں گولتا حرکتِ عارضی اور میم جمع میں اسمام اور روم نہیں ہوتا تاہ تانیس کس کو کہتے ہیں گولتا جی کو ہم کہتے ہیں گولتا کو اس میں اسمام اور روم نہیں ہوتا کیوں بتا سکتے ہو کیونکہ اس میں ہاں بنتا ہے شاہباز بہت بہترین بہت صحیح جواب ہے ناظرین بہت صحیح جواب دیا اس نے گولتا جب ہم وقف کریں گے تو وہ ہائے ساکینہ سے بدل جائے گی تو پھر اسمام اور روم ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا اسمام اور روم کب ہوتا ہے جب پیش پڑا جائے گا جب ہی ہوگا تو اس لیے سمجھ گئے آپ بھی تو گولتا اسی کہتے ہیں تو اس میں اسمام اور روم نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہائے ساکنہ سے بدل گئی اور ساکن میں کچھ نہیں ہوتا نہ اسمام ہوتا ہے نہ روم ہوتا ہے صاحبات حرکت عارضی حرکت عارضی وہ حرکت جو کسی لفظ کو ملانے کے لیے لگائی جاتی ہے تو حرکت عارضی پہ اس لیے نہیں ہوتا ہے جسے لیکن الراسخون لیکن الراسخون لیکن لیکن قانون ساکن ہوتا ہے یہ دھیان رکھنا ہے ناترین آپ بھی دھیان دیں گے لیکن بہت یہ قرآن میں ہے ولیکن کانون ہے نا ولیکن کونون ربانی جینا ولیکن قانون کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے اب اس کو جب کسی کلمے کے ساتھ ملائے جاتا ہے تو اس کو زیر دیتے ہیں تو زیر دیتے ہیں تو عارضی ہوتا ہے وہ لیکن الراسخون لیکن اور یہ ہم کو اسماء اور روم وقف میں ہوتا ہے تو جب وقف کریں گے تو وہ اپنے اصل کے ساتھ رکے گا جیسے لیکن الراسخون لیکن کیونکہ اس کی اصل کیا ہے ساکن ہی ہے سکون ہے اس کے اوپر جذب میں ہی رہتا ہے وہ تو ملانے کے لیے اس کو زیر دی رہے ہیں ہم تو اس لیے حرکت عارضی کہتے ہیں اس کو تو اس پہ بھی نہیں ہوگا کیوں کہ حرکت عارضی آٹومیٹی ختم ہو جاتی ہے دوسرا میم جمع یعنی علیکم اليوم انتم الاعلون یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں بھی اسماء اور روم نہیں ہوتا علیکم اليوم علیکم وہ بھی اصل میں علیکم ساکن ہوتا ہے چوتھا ہے وقف بالابدال تایتانیس کو ہائے ساکنہ سے بدل کے وقف کریں گے ہم جیسے کی جانتے ہیں جیسے مدینتی سے مدینہ عبرتن سے عبرہ ہائے ساکنہ سے بدلے رحمتن سے رحمہ شابات عاملتن سے عاملہ یہ بالکل آسان ہے ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسی طریقے سے اس میں وقف بالابدال میں دو ہیں ایک علیف سے بدل کر جو دو زبر کی تنوین ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے اس میں بدلہ جاتا ہے جیسے گولتا کو ہا سے بدلہ ہے ویسے ہی زبر والی تنوین کو علیف سے بدل کر پڑتے ہیں جیسے نساءن سے نساء 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 کرامن سے کراما شابات ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں مسمن سے مسمہ شابات بہترین اب اس کے بعد اگلا ہے وقف بالسکون یہ بالکل آسان ہے وقف بالسکون یعنی جزم کے ساتھ وقف کرنا یعنی جزم والے حرف پر وقف کرنا ساکن حرف پر اگر جزم والے حرف پر وقف کریں گے تو اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کچھ نہیں آئے گا صرف اس کا نام ہے وقف بالسکون یعنی ساکن حرف پر وقف کرنا جیسے فصل لربی کا ونحر ونحر کا راہ ساکن ہے پہلے سے تو اس لئے اس کو وقف بالسکون کہیں گے مالیہ ما اغنا عنی مالیہ یہاں پر بھی ہاں پہلے سے ساکن ہے اس لئے وقف بالسکون کہیں گے اس کے بعد ہے چھٹا وقف بالتشدید تشدید پر وقف کرنا یعنی مشدد حرف پر وقف کرنا اگر مشدد حرف پر وقف کیا جائے تو اس کی حرکت گر جائے گی جان رکھنا ہے اگر وقف کریں گے تو حرکت گر جائے گی لیکن تشدید کو زبان پر زور دے کر ادا کریں گے تاکہ سکون اور تشدید میں فرق معلوم ہو سکے جیسے وطبہ ہے تو اس کو پڑھیں گے وطبہ پڑھیں گے وطبہ 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 مستقر مستقر مستمر مستمر وخلق الجان وخلق الجان یہاں پر لون مشدد ہے اس لئے گناہ بھی ہوگا تشدید کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہے ساتوان وقب الازہار ازہار کا مطلب ہم کو معلوم ہے ظاہر کرنا یہاں پر حرف موقوف علی حرف موقوف علی جس پر ہم وقف کرنے جا رہے ہیں اس کو حرف موقوف علی کہتے ہیں تو حرف موقوف علی مدغم مقلب یا مخفہ ہو مخفہ یعنی جس کا اخفہ کیا جا رہا ہو یعنی ہم اخفہ کر رہے ہیں کہیں پر جیسے تو ہم اگر وفف کریں گے تو اللہ من نون ظاہر ہو جائے گا وہاں پر ابھی ملا کے پڑھنے میں اخفہ ہو رہا ہے اخفہ کے مطلب کیا ہوتا ہے چھپانا یہاں ہم نون چھپا رہے ہیں لیکن جب اللہ من رکھ جائیں گے تو نون ظاہر ہو جائے گا تو اسی وقفوں کو وقف بھی اظہار کہتے ہیں ہے نا ایسی یہاں پر نون کو من سے بدل رہے ہیں جان رکھنا ہے تو کیا پڑھیں گے یہاں پر بھی نون ظاہر ہو گیا پہلے نون ظاہر نہیں ہے لیکن وہاں پر ہم رکیں گے تو نون ظاہر ہو جائے گا تو اس طرح سے اس کو وقف بھی اظہار کہیں گے اس کے بعد یہ لہز ذالک یہ لہز ذالک میں سا نہیں پڑھ رہے ہیں زال کو تصدید پڑھ رہے ہیں لیکن رکیں گے تو یہ لہز جنہیں جو سا ملانے کے ٹائم نہیں پڑھ رہے تھے اب رکیں گے تو اس کو پڑھا جائے گا ظاہر ہو جائے گا وہ اس لئے اس کو یہ لہز کہیں گے وقف میں سا پڑھی جائے گی اور اللہ ماہن تابہ کے اندر میں نون پڑھا جائے گا آٹھوہ ہے آخری وقف بالاثبات حرف موقوف علیہ اگر حرف مت واقع ہو یعنی اگر حرف مت پر ہم رکنا چاہتے ہیں حرف مت کے اوپر اور وہ حرف مت جو وصل میں گر جاتا ہے جیسے تو وقف کریں گے تو وہ حرف مت پڑھا جائے گا جیسے اگر ہم وہاں رکیں گے تو وہ پڑھا گیا اس بات اسے کہتے ہیں ثابت رہنا باقی رہنا تو وہاں پر ثابت رہے گا تستہیل انفسو اگر تستہیل انفسو اگر تستہیل پر رکنا ہے تو ہم تستہیل وہاں پر حرف مت پڑھا جائے گا یا کہ اوپر وف کریں گے تو یہاں پڑھی جائے گی اور وصل میں گر جائے گی دھیان رکنا ہے اس کو ایسی قالو الانا میں بھی واؤ جو مدہ ہے وہ وصل میں نہیں پڑھتے ہیں لیکن جب اگر وقف کریں گے تو وہاں پر قالو واؤ پڑھا جائے گا یعنی واؤ اپنی جگہ پر واپس باقی رہے گا اور ملائیں گے تو قالو الانا وہ گر جائے گا اس طریقے سے ابھی ہم نے باعتبار قیفیت وقف کی آٹھ قسمیں پڑھی انشاءاللہ اگلے پیسوڈ میں ہم باعتبار محل وقف کی قسمیں پڑھیں گے ابھی آج کا ہمارا درس یہی پر ختم ہوتا ہے اگلے درس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی